بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورج میں محمد سعید آپ کے ساتھ پاک بزنس ایکسپریس کینسلیشن کے حوالے سے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج دوسرا دن ہے 33 اپ 34 ڈاؤن کو کینسل کر دیا گیا تھا اور یہ انفومیشن دو دن سے میں آپ کے ساتھ چینل پر شیئر بھی کر رہا ہوں 34 ڈاؤن پاک بزنس ایکسپریس لاہور سے روانہ ہو رہی ہے کریچے کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں مسافروں کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان ریلوے کا کیا کردار ہونا چاہیے ہم اس ویڈیو میں آج یہ بات کریں گے اور آپ بھی اپنے کومنٹس جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں لاسٹ یئر بھی ویورز یہی سب کچھ تھا کہ پاکستان ریلوے پاک بزنس ایکسپریس کو کینسل کر کے ان کے پسینجر کو 15 اپ 16 ڈاؤن میں ایڈیسٹ کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ ایڈیسٹمنٹ صرف آج کے لیے مگر اگر دن بارہ بچتے ہی ایک نیا میسیج سب کو ریسیب ہوتا تھا کہ آج پھر کینسل کر دیا گیا پاک بزنس ایکسپریس کو لہذا پچھلے سال بھی تقریباً بیس سے بائیس رمضان تک یہی سلسلہ رہا تھا لہذا پریشانی سے بچنے کے لیے میری دو سجیشنزیں میں آپ کی رائے کیا ہو سکتی ہے ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ پاکستان ریلوے یہ سب کچھ نقصان سے بچنے کے لیے کر رہا ہے کیونکہ پسینجر کی تعداد جو ہے وہ کم ہے لہذا مسافروں کو چاہیے جنہوں نے لاہور ٹو کریچی اور کریچی ٹو لاہور ٹریول کرنا ہے بیس سے بائیس رمضان تک وہ پاک بزنس ایکسپریس سے پھریز ہی کریں تو اچھا ہے پریشانی سے بچنے کے لیے وہ اپنی بوکنگ کرا کرم ایکسپریس یا کریچی ایکسپریس میں ڈریکٹ لی کروائیں دوسری سجیشن یہ ہے کہ پاکستان ریلوے مسافروں کو پریشان نہ کریں وہ ایک ہی دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ بیس سے بائیس رمضان تک پاک بزنس ایکسپریس جو ہے وہ کینسل رہے گی تاکہ مسافروں کو یہ عذیت نہ پہنچے کہ وہ سجیشن پہنچ کے اپنی سیٹ کو کسی دوسری ٹرین میں ایڈجسٹ کروائیں کیونکہ آن لائن بوکنگ والوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ وہ آن لائن سے اپنی اس سیٹ کو کسی دوسری ٹرین میں ایڈجسٹ کر سکیں اور سیٹ ایڈجسمنٹ کے وقت یہ خیال بھی نہیں رہے گا کہ کسی کے اگر فیوریٹ لور میڈل یا ٹاپ برت ہے تو وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے جس سے مسافر کو پورے سفر میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میوردی سوالے صاحب اپنی رائے کامٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں